میں ہندو یہ ہندوستان کے لیے میرے پیارے مسلم بھائیوں کے لیے تو عرض ہے کیا ملال کرنا منزل کا جب ہم نے خود خطروں کا سفر لیا ہے صرف پیار بڑھنا چاہتا ہوں آپ سے میری جان اس لیے مسجد کے پاس میں گھر لیا ہے اچھا روک تیرے کو بنتا دیتی مجید نے لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو نن مسلم انٹو بریکٹس ہندو جیسے رام دوستو کیسے آپ لوگیں ایک برشت سے سواگت ہے ہمارے ویڈیو میں تو دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہونے والی ہے جو بھائیچارے میں بہت زیادہ وشواس رکھتے ہیں مسلمانوں کے چاہت اور یہ ویڈیو کا تھرڈ پارٹ ہے یعنی اپنی پچھلے پارٹ نہیں دیکھیں تو پرائیٹن پر میں پلیلیسٹ کا لنک دے رہا ہوں وہاں پر جا کر بھی اپنی پارٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں کی بلکل سٹریٹ میسیج جائے اور میسیج جاتا بھی ہے تو چلیے لیکھتے ہیں ویڈیو بھائیچن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوریہ اس کے بغیر گزارہ نہیں تو آپ نے فرمایا اگر زندگی بھی مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو دوستو آگے کی ویڈیو میں ہم فیک سیکلوریزم کو ایکسپوز کرنے والے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ہندووں نے مسلمانوں کو مندر میں نواز کی عنومتی دے دی اور دوستو یہ اس بات کو یہ بڈا جڈا کر بتاتے ہیں کہ یہی تو بھارت کی خوبصورتی ہے تو مسجدوں پر آتی ہے کہ وہاں پر آرتی کیوں نہیں ہو سکتی یا حون کیوں نہیں ہو سکتا تو ان کا سیکلوریزم جو ہے خطرے بھی پڑ جاتا ہے تو کچھ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اس پرکار سارا سیکلوریزم دو منٹ میں بہ جاتا ہے تو آپ دیکھیں ایک بار جور سے لگائے ایک بار جور سے لگائے ایک بار جور سے لگائے بلیا ہے بلیا ہے جائے سری رام اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ پرسات کھانے کی اجازت نہیں غیر مسلموں کے تہواروں میں جانے کی اجازت نہیں وہ دعوت دیں تو جتنا بچ سکتے ہیں ان کی عام دعوتوں سے بھی بچیں تو بازابتہ طور پر پوجہ میں جانا اور پرسات کھانا بتوں کا چڑاوہ کھانا یہ حرام و گناہ ہے دیز کے اندر جو سوک اور سیکولارسٹ ہیں انہوں نے سیکولارجم کا مطلب کیا بنا دیا بھارتی اطاقب جو بیرود کرے دیز کی سناتن پرمپرہ کا جو بیرود کرے بھارت کے مہاپورسوں کو جو گالی دے وہ اتنا بڑا سیکولر ہوگا اس پرکار کے سیکولرزم کیا سکتہ اس دیسے مدد بہتر بھارت کے بنانی اندت ہے اگر بھارت میں ہم لوگ بعد میں بول سکتا ہوں اللہ اکبر تو میرے دوست بول سکتے ہیں جیاشی رہاں میں ان سے کامرے کروں گا جیاشی رہاں بولیے بولی جیاشی رہاں بولیے جیاشی رہاں بولیے شیرہاں بولیے بولیے شیرہاں کروارلی بھی اس کی کہ بھئی گنگا جمونی تہزید کی ذمہ داری صرف ایک دھرم کی تھوڑی نہ تالی دو ہاتھوں سے بجے گی ہم نے عام طور پر دیکھا ہم لوگ ملتے ہیں سلام السلام علیکم ہم ہر چیز کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں رام رام کہتے ہیں رام رام آپ لوگ نہیں کہتے ارے باب بھرے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے بھئی ہم نے مندر میں افتاری بھی دیکھی ہے مندر میں نماز بھی دیکھی ہے مسجدوں میں عوان پوجہ ہوتا ہے کیا لنگر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی نا کہیے رام رام آمن جی جی شری رام جی شری رام 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 جی شری رام آگے سواد آپ بولیے جی شری رام دو ہاتھوں سے تالی بجائیے نا مل کے بھی رہنے گنگا جمعنی تہزیب بھی دکھانی ہے آپ نہیں بولیں گے آپ بس سے پوچھا ہے تا میں بھی بات سنیا آپ بولیے جی شری رام 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 آمن بھائی جی شری رام آمن بھائی جی شری رام آمن بھائی رام رام آمن بھائی السلام علیکم ندیم الدین جی سلام بولیے جی شری رام آمن بھائی رام رام آمن بھائی تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی گنگا جمعنی تہزیب لیکچر دینا بہت آسان ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں زبان بند ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی یہ اس طرح سے پول کھلتی ہے آپ جیسے لوگوں کی لڑے لگ گئے ہاں یہ جانماز ہے میں یہ بچھا رہی ہوں آپ اس پر اور میرے پاس یہ بھی ہے ہنمان چالیسہ بھی ہے اس پر شوئب جمعی جی آپ چون کر ایک بار جانماز پر بیٹھ کر صرف ایک دفعہ ہنمان چالیسہ پڑھ کر سنا دیجئے میں مان لوں گے کہ آپ بھی پاکھنڈی نہیں سیکیولر ہیں ہمارا مذہب اس چیز سے ضرور منع کرتا ہے قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ کفار سے دوستی نہ کی جائے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ قلبی میلان شدت کے ساتھ ان کے طرف ہو اکثر اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا جائے یہ ہے کہ غیر مسلم ایک بڑی خطہ کر رہا ہوتا ہے وہ خطہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو جھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر قرآن میں اشارت فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخر رسول ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے لیکن کافر کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں گویا کہ یہ غلط بات ہے تو اس نے اللہ کو غلط کہہ دیا اس طرح قرآن بھی یہ کہتا ہے وہ قرآن کو غلط کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں کہیں لیکن کافر اس کو بھی نہیں مان کر ہمارے نبی کو بھی غلط کہتا ہے تو ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ایسے شخص کے ساتھ رہ کر کسی مسلمان کے ایمان میں بھی کوئی ایسا خلل پیدا ہو جائے کہ اس کے ذہن میں وساویس آ جائیں اور اسی طرح کا وہ عقیدہ کر کے اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کرے اللہ نے فرما اور کہا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگوں کو تو نہیں پائیں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے کو اے نبی آپ نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے کبھی محبت کرتے ہیں اور کافر زہر چی باتیں مکمل طور سے اللہ سے اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک مینٹ سے ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کو دنے وقت موسیقی